اسلام علیکم ناظرین پروگرام انسنسرڈ ویت فیاض نائش سنگت ماہ حمد محزبان فیاض نائش ناظرین گفتو کناسوں پنج جولائے جہا فالحسام پنج جولائے جو دنیا این ظاہرہ پاکستان جرہم تاریخ لکھی ویندی اجت اچھا بلکہ اندر کئی سدن تائیں جرہم پاکستان جی تاریخ لکھی ویندی ان میں پنج جولائے کے نظر انداز کریں تو سب جیچا کانت پنج جولائے انیس سو ستہ ترتے اہنی ہو بدبخت گھڑی ہوئی ہوا جنہیں پاکستان جن در پیہ چوڑل وزیراعظم این ملک تھے آئین لیندہ جو کو وزیراعظم جراب ظرفکارلی بٹو صاحب جو کو تخت و اندھوکے ہوئے ہو مارشلہ لگائے ہوئے ہوئی ہے ایک لئے ڈیکٹیٹر جی طرفان ایک لئے فوجی آمی جی طرفان جنرل زیاوالحق جی طرفان انکھاں پو ملک ساتھ جی کو کچھ تھی ہو اج جی تائیں جی کا ملک جی صورت آلہ ہے دشت دردیہ معاملہ ہو جن اقتصادی معاملہ ہو جن انکھاں پو بیا جی کے بھی معاملہ ہے ملک جی اندر جمہورت جی بحالی جمہوری دار استحقام جو معاملہ ہو جے یا ملک جی آزاد پر رہی پاس پالیسی وارا معاملہ ہو جن سبنی معاملہ جی اجو کے دور جی سبنی معاملہ جو پیرو کھجے تو پیو تو اوہ ونی پنج جلائے تھے ونی پیرو کھٹے تھو پنج جلائے تھے یہ سب کچھ نہ تھیا تو شاید پاکستان جی اندر دشت گردی جی جی کا صورت آلہ وہاں نہ ہو جیا پاکستان جی جی کا خارجہ پالیسی جی بارے میں سوال ہوتی تھا تو ایک لی آزاد پر رہی پالیسی پاکستان وردنا ہے یہ سوال نہ ہوتی نہ پاکستان جی اندر جمہوری دار استحقام ہے انہوں جی کا طاقت جی حوال حسن جی کے سوال ہوتی تھا پاکستان جی سیاسی منظرنا میں تا ہے پاکستان جی عام مانن جی جی کا زندگی آہے انہی کے اندر دنگین تھا گفتو کنا سوں جناب سحیل سانگی صاحب جناب اجازمان صاحب سانگی صاحب سانگی صاحب تہاں جا کمنٹ ساں شروع کنا سے پنج جو لائے انیس سو ستہ تر بھٹے صاحب جی جنہیں حکمت ہوئی تا پی اے نے تحریک علائی انہیں تحریک جو 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 انہیں ٹارگیٹ سا جو اٹھائے ہو انہیں یہ تو بھئی چونڈر میں دھاندلی ہوتھی وغیرہ وغیرہ جا دے ہیں حالانکہ وہ سب خیر کی تحریک علی انہیں پہنے سا جو جو کسو انہیں دالر تحریک طورتیں تاریخ میں لکھو تو بھنجے پر وہ سب گالی ہوں کامیاب تھی ہوئی ہوں مطلب یہ خود یہ کو پی اے نے جے لیڈر ہوا انہیں جے وچ میں انہیں پانڈ لکھی ہوا انہیں جے وچ میں انہیں جے وچ میں زلفکار علی بھوٹے صاحب جے وچ میں گالی ہوں کامیاب تھی ہوئی ہوں یہ کامیاب تھے ہیں جے باوجود پہ جے کو آسو اوچ تو زیاہ لکھ جنرل زیاہ لکھ وچ میں ٹپی پہو انہیں سجے انہیں کے سیاسی پارٹن کے سیاسی دورن کے انہیں جے کو بکڑو کانسے سس تھے ہو نہ صرف انہیں کے دھکے چلے ہو بلکہ ملک جے سجے سیاسی نظام کے ان کے پویتے دھکے چلے ہو اے اکڑو جے کو سیویلین پاہر ہو انہیں اتروں پویتے دھکی ہو اے پو لگاتار جے کے سرسلوں رہ ہو وہ انہاں تاہیں اسے وہ لوڈی دعوتوں تا اصول میں اوڈی مل یہ گالی ہوں ختم تھی چکے ہوئی ہوں پر چھاکان جو زیادہ لوگ کے مارشلہ لگائیں چھاکان جو ملک جے سجی جے کا ایک کا نام ہوئی جے کا پالیٹکس ہوئی ہوا جے کا ایس چند مقصود گروہ اکڑے گروہ کے انہیں کے چینج کرے تبدیل کرنی تینجے کرے مارشلہ لگائے ضرورپالی بھٹے چونڈیل حکمت کے ہٹ رائے ہو ان کا پوی جے کے مارن ساں کیس تھا وہ اکڑی وڈی تاریخ ہے مجھے خیال میں گھٹے پکڑے سندھ میں تا سینج چہی سکوں تھا تا ایڑو کوب شاید گھر ہو جے جائیں گھر جو بھات تھی جا جے مارشلہ جے کرے جیل نوے ہو جے جا انہیں جے داردائیں جو انہیں جے ظلمن جو شکار نتے ہو جے پاکستان آپ کس طرح دیکھتے ہیں پانچ جولائے انیس سو ستتر کو جب ہم یاد کر رہے ہیں آر اتنے برسوں کے بعد نا اس طرح دو تین نکات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اب تک سبق نہیں سکھا انیس سو ستتر میں بھی جو لوگ آریکشن ہار گئے تھے اور وہ بعد ازاں تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ ان کی آٹھ یا دس سیٹوں سے زیادہ کبھی سیٹیں نہیں ہوتی تھی انہوں نے اس سبقی اسربیشمنٹ کے ساتھ مل کر تاریخ چلائی اس سبقی اسربیشمنٹ کے اپنے مقاسی تھے ان کی اپنے مقاسی تھے پھر جواب اسلامی اور بعض بھیگر جوابیں دیعول کے ہاتھ مضبوط کرنے میں لگ گئیں اور وہ پھر گیارہ سال جو تھے وہ اس قوم نے جو ظلم بھکتا جس طرح ورکرز جس سے خاص طور پر پاکستان پیوز پارٹی کے ورکرز کو تشدود کا نشانہ بنا گیا سیلا لاہور جیسے واقعات ہوئے پھر ایمارڈی کی تاریخ کو جس طرح کو چلنے کی کوشش کی گئی وہ اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے اور آج بھی اسی طرح کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک چند دو تین جماعتیں ہیں جو جن کی سیٹیں ہمیشہ تاریخ میں ایسی یہ آتی رہی ہے لیکن اب وہ اب کہتے ہیں کہ جو سندھ میں جو پیوز پارٹی جیتی ہے یا پنجاب میں جو نواز شیف جیتے ہیں یا یہ سارے دھنڈی سے جیتے ہیں اور جو خیور پختونخواہ میں ہم جیتے ہیں یا بروچستان میں ہم جیتے ہیں وہ تین جیتے ہیں تو ایک تو ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ درستار علی بھٹو کا جو کارنام ہے نا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ترانوے ازار قیدی رہا کر آئے بھارت سے زندین واپس بھی سات سو مربع کلومیٹر کی پاک چین دوستی کے وہ میمار ہیں پہلے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اندرون ملک اگر آپ دیکھیں نا تو بھٹو کو ایک کوپا ہوا ملک ملا تھا ایک دیتسٹ قوم بھی نہیں تھی بھٹو نے اس قوم کو اٹھایا بھٹو نے اس وقت کی کسات باداری کو روکنے کے لیے نیشنلائیڈیشن پالیسی بھی اختیار کی لیکن ساتھ انہوں نے کچھ سردوں کو کامیاب لیا تاکہ جو حقیمتیں ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اور کنسکشن انڈسٹری فرض کریں سیمنٹ انڈسٹری جی انڈسٹری اور شپنگ انڈسٹری تاکہ جو مافیاں ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مافیاں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ زیلالک کے زمانے میں بھٹو نے لیبر دائیس تھی ہے بھٹو نے اوپن پاسپورٹ دیا لیکن وہ لیبر دائیس آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتے گئے اور آج پھر بلاول اس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی حکومت میں بھی اس طرح لیبر دائیس نہیں دیے جاتے ہم نے دیکھا کہ سپیشل انڈسٹریل زونز جو ہیں وہاں دس گھنٹے کمپلسری وہ ورکنگ آتھ کر دیے گئے ہیں ایکسپورٹ اورینٹلی انڈسٹریل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بوتو صاحب کے زمانے سے اس ملک کو دیر ملی تھی لیکن آہستہ آہستہ ہم وہ ایرویجن کی طرف چلے گئے لیکن جو سب سے اپورٹن فیکٹر ہے وہ یہ کہ جو سیونٹیز کا پاکستان تھا وہ ایک موڈرن پاکستان تھا موڈرن اپروچ تھی اتبال پسند لوگوں کا پاکستان تھا لیکن جو لکھ نے اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کو ترن اراؤن کیا تو ہم موڈرینٹی سے ریجید جیتی کی طرف چلے گئے یعنی ہم موڈرینٹی سے جہانت کی طرف چلے گئے اور آج بہت پڑے لکھے قسم کے لوگ جس طرح کی جہانت کا مزارہ کرتے ہیں اس پر مجھے میں تو افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں سانگی صاحب تہاں پان موڈرینٹی سے پڑے لکھے چار اپریل یا سری جہ کا پنجو یا جہ کا تحریک ہے جہ کا حلی بھٹے صاحب خلاف جیتاں چھو تو ان میں ڈالر جی گال تھی انہی جلائے چھو پہ انہی تھا ہکڑی انٹرنیشنل ہکڑی کنسپیرسی ہوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جہ کا ہوئی ان وقت خاص طور امریکن جہ کا ریجیم ہے وہ پاکستان جندر زرفکالی بھٹو جی کا پر گئی پالیسی ہوئی ان میں خاص طرح انہی میں جہ اندر جہ کو اٹمک پہ جو کہیں بے اسلامی ملک جی پارا پیروں اٹمی پروگرام جی شروعات کا انوارو کم ہوئی ہو انہی تھے وہ سخت ناخوش ہویا آئے چیوپ تھو انہیں تو پاکستان جی جہ کا ہے وہ جہ کا ہے بھٹے صاحب جی خلاف کنسپیرسی تھی ان میں انٹرنیشنل جی کا پاورس آئے اسان جی جی کا مقامی جی کا ان وقتی جی زیادہ جی کو ان وقت حرمی چیف ہوئی ہو یہ نیکسس ساتھ ہو تہاں آج ساتھ نے نوجوان نسل کے طور پر ان جی اوورویو دی دو گال پہ رہی تو واقعی یہ ہے یہ ہے جی کا اٹمک انرجی واری جی کا گالہ وہ ہی جو یہ ہتے ان سجے خطے میں پہنچ جی نے امریکہ کے یہ کوئی افغان جی کوئی ایشو تھے اسا جو انہیں میں ایکڑو ایکشن کھڑن ہو تو ہن امریکہ ان سجے خطے کے کچھ ایڑے نمر ساں بنائیں پہ چاہے جہ میں ہونے جی اکڑی باگ قیدہ سان اکڑی وڈی جہیں کے پانچ سندھی میں جمع داری ہو جی بے نمبر تے جی کا گالی ہوئی تو بھوٹے صاحب ان وقت جی کو اسان جا جے کے عرب کنٹریز ان مسلم دنیا ہے یہ کہ ایدہ انہوں کے چھاچا جی تا کے مہارتوں جی کے انسا جی کے ذہنی طورتے جنہوں جنہوں وہے سب نہ ہوئی تو بھوٹے صاحب جی کو اکڑے اسلامی مسلم لیڈر جے طورتے انہیں جے طورتے آئے اوپے جہ میں ان کے سب بھی جہ کے سعودی عرب وارہ یہ بھی شام بھی لیبنا لیبیا یہ بھی یہ سب مطلب یہ تا ہو سجو ان کے اوکن پیا شام ہے لیبیا سانتا خیر بھوٹے صاحب تے جو کو حافظ عصد ہے کذافی صاحب ذاتی طرح سامن جی سٹھی دوستی جہیں گے چاہے جو واہ ہوئی تو وہ اکڑوں فیکٹر بے ہوئی تو جہ کو فیکٹر ہوئی تو ملک جے اندر بھوٹے جے دین میں سجو ہوئی ہو پہ تھے تو ملک جے کو آسا اور ملک جے اندر اکڑی سوشل چینج جے کھا ہوا با کہہ دے سا آچھے اکڑی سوشل ویل فر اسٹیٹ میں مامل ہو ہو جہے ادا ہی سارا جہاں ساتھ اکنامستان انہاں جو یہ ہو خیالہ تا پاکستان صرف بھوٹے جے دین میں یہ ہوگا سوشل ویل فر اسٹیٹ ٹائپ جو رہی ہو تو ہے جے میں سوشل سیکٹر تے ودیک پیسو کرتے ہ ہوا جانے تو ان کھاں پوے جے کو ہمیشے جے کو ہے دیفینس انہیں جے تو رہے ہو تو ہے تیسوں بھوٹے جے دین میں ہکڑی گال ہے یہ ہوگا تھی تو ہیں جے کو ہےلتھے ایدوکیشن